ویلکم بیک ٹیک لائف پیک کے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو سنگل فیز ایسی موٹر ہے اس کو کپیسٹر کیس طرح لگا جاتا ہے اور اس کے کنیکشن کیس طرح کیا جاتے ہیں تو بہت ہی سیمبل ہے آپ گھر میں سنگل فیز ایسی موٹر کے کپیسٹر کو آسانی سے بدل سکتے ہیں تو یہ میرے پاس دس مایکرو فیریڈ کا کپیسٹر ہے اور یہ واشنگ مشین کی موٹر ہے جو واشنگ مشین کی موٹر ہے اس کو کپیسٹر دس مایکرو فیریڈ کا لگتا ہے تو آج ہم اس کے کنیکشن تو آپ دے سکتے ہیں یہ میرے پاس تین وائر ہیں جو کہ دو وائر ہے جو کامن کلر کی ہوگی اور ایک وائر جو ہے جو بلو ہے جو یلو دو کامن کلر ہیں یہ ہمیشہ آپ اس چیز کا خیال رکھ لیں جو آپ کے دو کامن کلر ہوں گے جو سیم کلر ہوں گے آپ کے وہ کپیسٹر کی ہوں گے اور جو الگ کلر ہوگا وہ آپ کا ایک سپلائی کا ہوگا دو آپ کی یہ پیسٹر کے ہوگے اور ایک یہ سپلائی کا تو میں اسے لگا کر چیک کرتا ہوں ہمیشہ سیم کلر ہیں جو پیسٹر کے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے ریڈ بھی ہو سکتا ہے بلیو بھی ہو سکتا ہے جو سیم کلر ہوں گے وہ ہمیشہ کپیسٹر کی وائر ہوں گی تو کپیسٹر لگ چکا ہے تو اب ہم اسے کریں گے چیک واقعی ہمارے جو کنیکشن ہیں ٹھیک ہیں تو اسے میں سپلائی دیتا ہوں ترجی دوست میں نے جو سیری سرکٹ پر وائر کو لگا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی شاٹی چیک کریں گے اور اس کے کنیکشن ہیں وہ ویریفائی کریں گے واقعی ہی ہے ہمارے جو کنیکشن ہیں ٹھیک ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی شاٹی چیک کر لیتے ہوں شاٹی چیک کرنے کے لیے اپنے ایک وائر ہوگی جو اپنے ایک کسی بھی وائر پر لگا دینے ہے اور دوسری آپ نے بڈی کے ساتھ لگانی ہے تو آپ کا بلب رشن ہوگا اگر آپ کی موٹر شاٹ ہوگی تو آپ کا بلب رشن ہو جائے گا اگر آپ کی موٹر شاٹ نہیں ہوگی تو بلب رشن نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے یہ میری موٹر بالکل شاٹ نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو اب اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے تو اب ہم اسے چلا کر چیک کرتے ہیں آیا کہ مارے جو کنیکشن ہیں وہ ٹھیک ہیں تو جی دوستو ٹو ٹو ٹوڈی سپلائی میں نے لگا لی ہے اور آپ اسے کنیکٹ کرتے ہیں وائر کے ساتھ اور چیک کرتے ہیں کہ مارے جو کنیکشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں جو میں نے ایک پیسٹر لگایا تھا وہ صحیح لگا ہے تو چیک کر لیتے ہیں اس سپلائی دیکھ کر ایک کو آپ نے پیسٹر جو آپ کے دو وائر ہوں گی ایک کو آپ نے کسی بھی وائر کے ساتھ لگا دینا ہے اور دوسری کو آپ نے اس کامن والی وائر پر لگا دینا ہے جو بلو کلر کی وائر ہے تو اس طرح آپ کے یہ ٹو ٹونڈس فلائی سے آپ کی موٹر چل جائے گی تو میں اسے چیک کر لیتا ہوں لگا کر تو جی دوستہ آپ دے سکتے ہیں جو میرے پیسٹر کے کنیکشن بلکل ٹھیک ہیں تو دوسرے بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ایک چیک کر ہے ایک وائر والا اور یہ دوسرا چیک کر ہے تو اس طرح آپ جو سنگل فیز موٹر ہے اس کو کپیسٹر لگا سکتے ہیں اور اس کے کنیکشن کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میرے حال آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ